وہ پچھلے چار دن سے زرمینہ کا نمبر مسلسل ملا رہا تھا پر جواب ہر بار نامحصول ہوا اس نے پھر ابزسام کو کال کی لیکن اس کا بھی فرم بند ملا وہ سمجھا کہ یقینن کوئی نیٹ ورک پرابلم ہے پھر وہ نیچے آ گیا آج اس کو واپس بھی جانا تھا پیکی مکمل ہو گئی تھی اس کی مہرے کدھر ہیں آپ؟ وہ تیز آواز میں بولتا ہوا بیٹھک میں پہنچا تھا ادھر ہوں کچن سے ان کی آواز پر آمد ہوئی ان کی آواز پر وہاں چل دیا جہاں وہ کھڑی ملاس میں ان کو رات کے کھانے کی ہدایہ دے رہی تھی وہ ان کے ہاتھ آمدہ باہر لے آیا تھا مہرے مجھے آپ سے بات کرنی ہے یہاں بیٹھئے ان کو کندھوں سے تھا امکر سے سوفے پر بٹھایا خود گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا وہ پریشان نظروں سے اس کو دیکھنے لگی کیونکہ وہ اس وقت معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا مہرے آج مجھے واپس جانا ہے کراچی آپ اجازت دیں گی مجھے لندن جانے کی دیکھیں آپ جانتی ہیں میرے بچپن کا خواب ہے پولیس میں جانے کا اگر میں ماسٹرز لندن سے کرایا تو اسی ایس ایس کلیر کرنا آسان ہو جائے گا میرے لیے وہ ان کی آنکھوں میں امید سے دیکھنے لگا وہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھام گئی میرے بیٹے میں جانتی ہوں تمہارا خواب اور جستجو بھی ہے اور میں کبھی ان کے درمیان نہ آؤں گی اور میں نے ازلی ممتہ کے جذبے کے تحت تمہیں منع کر دیا تھا پر ایسا تھوڑی کہ میں زد باندھ کر بیٹھ چاہوں گی کہ تم نہ جاؤ باہر پڑھنے مجھ اپنی اولاد پر پورا بھروس ہے اپنی تربیت پر بھی تم جاؤ میرے بیٹے اور لندن پڑھنے ضرور جاؤ مگر پردیس میں کبھی بھی اپنا دین اور روایات کو نہ بھولنا انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اسودگی سے مسکرا دی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا وہ ان کی ہاتھ سادس سے چومتا ہنکھوں سے لگا گیا تھا اور ہان واپس کراچی لوٹ آیا تھا مسلسل چوبیس کھنڈر سے پاکلو کی طرح اس کا نبر ملانے کی کوشش میں تھا مگر ہر کوشش بے سود اس کے دماغ میں زمینہ کے بولے ہوئے آخری لفظ بار بار گونج رہے تھے اس راہ پر میں خود گامزن نہیں ہوئی تھی آپ مجھے لے کر آئے تھے یہاں اس کے لفظ سچ تھے اس کو اب سمجھ آیا وہ کس قرب سے گزر رہی ہوگی اپنا سر تھام گیا اور ہان کا اپنا سر درد سے پھٹا ہوا محسوس ہوا میں پوری جان سے آپ کا ساتھ دے رہی ہوں جبکہ مجھے یہ سب زہر کی طرح کھا رہا ہے اور ہان زمینہ کی بھیگی آواز پھر اس کی سماتوں سے ٹکرائی تھی وہ بیٹ سے فوراں اٹھا شٹ اتار تو وہ باتروم کی جانب چلا گیا تھا شاور کی نیچے جا کر کھڑا ہوا تھنڈا پانی اس کے آگ ہوتے اصاب کو قدر سکون بکش گیا تھا کچھ دیر ایسے کھڑا رہا جب دماغ کچھ سوچنے کے کابل ہوا تو شاور بند کرتا کپڑے تبدیل کر کر باہر آ گیا تھا موبائل ٹھاکر اس نے فیس بک پر اس کو میسج کیا پر اس تک پہنچ نہ سکا دوبارہ اس نے زربینے کا نمبر ملایا مگر سب کوشش نہ کام وہ ابتسام کو کال کر گیا تھا اس وقت اس کو کوئی اپنا چاہیے تھا ورنہ اس کا دماغ کی شریعانیں پھٹ جاتی ہیلو جگر کیسے ہو آگے پشاور سے کیسا رہا سفر مورین اجازت دے دے لندن کی جانے کی ویزا لینے جانا ہوگا ابتسام سوالوں کی بھمپار کرتا گیا بغیر مقابل کی کیفیت سمجھے ابتسام میرے گھر آفورن مرحان کا بھاری لہجہ اس کی سماتوں سے ٹکر آیا لالے کیا ہوا پریشان ہے تو مگر ابتسام کا پوچھنا بے کار گیا وہ کال کار چکا تھا سکون حاصل کرنے کے لئے سگرٹ جلا کر بیٹ پر لیٹ گیا ابتسام کار کی جابیں اٹھا تھا دروازے کی جانے بڑھا آدھے گھنٹے کا سفر وہ برکرفتاری سے گاڑی چلانے کی سبب پندرہ منٹ میں تیع کر گیا تھا مرحان کے گھر میں پہنچتے اس نے ملازم سے اس کا پوچھا تھا ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں وہ فوراں جلدی جلدی سیریاں چرتا اس کے کمرے تک آیا تھا کمرے میں پہنچا تو بے تہاشا سگرٹ کے دھوئے نے اس کا استقبال کیا تھا دھوان سگرٹ کی ابو اتنی تھی کہ اس نے سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا وہ فوراں کمرے کی تمام لائٹس آن کرتا سارے ڈبل پردے کھڑکیوں کے شیشوں پر سے ہٹاتا کھڑکیاں کھولتا وہ بیٹ کی طرف مڑا تھا جہاں آنکھوں میں خون جیسی سرخی لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سیدھا لیٹا چھت کو گھو رہا تھا کیا ہو گیا بھائی پشاور میں سب ٹھیک ہے ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے تُو نے ابتسام اس کے برابر بیٹھا اس کے بے تاثر چہرے اور بولتی آنکھوں کو دیکھتے گیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تُس سے ارحان ابتسام اپنے آواز بلند کرتا اس کا بازو جھنجھوڑنے لگا تھا ابتسام آواز میں ٹوٹے کان جیسا قرب تھا کون چلے گئے اور کیوں چلے گئے میرے بھائی ابتسام نے پریشان ہوتے اس کو دیکھ کر استفسار کیا ابتسام زر میری زر چلی گئی تجھے پتا ہے آخری دفعہ اس نے مجھ سے کال پر بولا تھا کہ وہ تکلیف میں ہیں اور یہ کہ وہ میرا رویہ سمجھ نہیں پا رہی پر تجھے پتا ہے میں اس کو نظر انداز کر گیا کیونکہ میرا رادہ تھا پشاور سے لوٹ کر مورے کی اس کی ماما سے بات کروانے کا پر دیکھ وہ پہلے چلی گئی اورہان اس وقت شدید استراب کی کیفت میں تھا ابتسام کو اس کی حالت پر ترس آیا کی تین دفعہ سمجھایا تھا کہ اگر نہیں ہو رہا تو کبھی دل نہ لگانا پر نہیں وہ کر گیا ویسا اب خود بھی تکلیف میں تھا یقینا وہ لڑکی بھی تکلیف میں ہوگی مگر اس وقت وہ اپنے دوست کو یہ بولنا نہیں چاہتا تھا تمہیں کیسے بتا چلا وہ چلے گئی کال کرو میسج کرو اس کے سوشل میڈیا اکانٹس پر میسج کرو اورہان نے اپنا سر تھام لیا میں یہ سب کل رات سے کر رہا ہوں پشاور میں میں سمجھا نیٹورک پرابلم ہوگا مگر یہاں پر بھی وہی ہے سوشل میڈیا اکانٹس پر بھی میسج نہیں پہنچ رہے ابتسام نے اس کا کندھا سلایا اچھا دیکھ پریشان نہ ہو یقینا کوئی پرابلم ہوئی ہوگی یا وہ تجھ سے نراز ہوگی ایک کام کرتے ہیں مجھے نمبر دے میرے فون سے کال کر کر دیکھتے ہیں اورہان نے فوراں بیٹ بر فون ٹوٹولا فون ہاتھ لگتے ہی اس کو تھمایا ابتسام اس کے فون سے درمینہ کا نمبر اپنے فون میں فارورڈ کرتا اب فون سپیکر پر لگائے جواب کا انتظار کرنے لگا پر ایک منٹ بعد ہی جواب نہ محصول ہوا اورہان جو پور امید نظروں سے اس کے ہاتھ میں تھما فون دیکھ رہا تھا اب واپس اپنے ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گیا اٹھ ابتسام اس کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے باہر نکلا تھا کدھر جانا ہے میں نہیں جانا چاہتا اب بھی کہیں بھی اورہان اپنا ہاتھ ہرواتے ہوئے اونچی واس میں پوچھ گیا تھا تجھے پتہ ہے نا اس کا گھر چل گھر یہ پتہ کر کر آتے ہیں اورہان اس کی تعد میں سر ہلاتا لون میں اس کے پیچھے آیا دونوں دائیں بائیں ابتسام کی کار میں بیٹھے تھے اورہان جو کہ ڈریونگ سیٹ پر تھا تیز رفتہ سے گاڑی مین گیٹ سے باہر نکال گیا تھا پانچ منٹ میں وہ بہادر عباس سے کار ساز پہنچ چکے تھے اس کی سٹریٹ پر گاڑی مور تھے وہ اس کے گھر کے آگے کار روک گیا تھا ہزار گرز کے اس بنگلے میں صرف مین گیٹ کی لائٹ روشن تھی باقی پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اورہان کی یہ شور نے کچھ بہت برا ہونے کی تصدیق کی تھی پر اپنے دل کو دلاسہ دیتا گیٹ کی جانب چل دیا تھا بیل دو تین دفعہ بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو مجھے نہیں لگتا اندر کوئی ہے ابتسام نے تفسرہ کیا تھا جس پر اورہان واپس مرا تھا کار کی جانب لالے اب تو ساری ٹینشن ہی ختم یقین بھاوی لوگ کہیں ٹور وغیرہ پر آٹ آف کنٹری ہیں پاکستان میں ہوتے تب ہی تو تیری کار پک نہیں کر رہی اورہان کا دل گواہی دے چکا تھا کہ اب سب ختم ہے پر وہ پھر بھی تائید میں سر ہلا گیا تھا وہ دونوں کار میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ برابر گھر کا گیٹ کھلا اور ایک سیکیورٹی گار باہر نکلا اورہان گیٹ کھولنے کی آواز پر مڑا اس گار سے ہاتھ ملایا اور بات کا آغاز کیا السلام علیکم آپ کو کچھ پتہ ہے یہ برابر بنگلہ میں رہنے والے حیدر اور کرزائی صاحب کی درگے ہیں والیکم سلام صاحب یہ لوگ تو کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے علاقہ چھوٹ کر چلے گئے گھر بھی فروخت کر دیا ہے کچھ دن میں نئے لوگ بھی آ جائیں گے اورہان کا چہرہ زب سے لال ہو رہا تھا اچھا کچھ پتہ ہے کہاں گئے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس طرح بھی کیفت میں بوچھنے لگا صاحب ان کا بڑا بیٹا لندن جا رہا تھا تو شاید پوری فیملی پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی گار نے کچھ تشویز سے سامنے کھڑے جوان مرد کی حالت دیکھی جس کی اندرونی کیفت کی اکاسی اس کا سرخ چہرہ گردن کی ابر ہوئی رگے کر رہی تھی صحیح شکریہ بہت خدا حافظ اس کا ہاتھ ملا تھا واپس کار کے جانب بڑا جہاں ابتسام کھڑا انتظار کر رہا تھا اس کا کیا ہوا کچھ پتہ چلا اورہان کار میں بیٹھ گیا اس کی پیچھے ابتسام بھی تم کار ڈرائیو کرو اوکی کر لیتا ہوں تم بتاؤ کیا بتایا گار نے اورہان سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتا آنکھیں مود گیا تھا چلے گئی ملک سے باہر سب ختم ہو گیا اب سزا کا وقت ہے بس اورہان سپارڈ انداز میں گویا ہوا تھا کیا چلی گئی کہاں چلی گئی ایسے چھوڑ دا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب تمہارے دوست کے مقدر میں ان ہفتے مہینے اور پھر سال بھی یوں گزرتے گئے وقت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے ایک ایک دن اورہان کو اس کے بغیر سال کے برابر لگتا تھا اداس سرد سال جس پہ بارش گرمی یا بہار کا کوئی بھی موسم نہ تھا پھر بھی زندگی تو گزار نہیں تھی نا وہ لندر سے ابتساب کے ہمراہ ماسٹر کر کے آیا تھا اب اپنے ملک میں کمیشن کا انتہان دینے کے بعد وہ پولیس کے محکمے میں بھرتی ہو گیا تھا جبکہ ابتسام اپنی فیلڈ کے حساب سے بزنس سٹارٹ کر چکا تھا اس پورے دور میں اس کی مورے آگا جان آصف انکل لا تداد دفعہ اس کی شادی کی بابت پوچھ گئے تھے پر وہ ہر بار ٹال جاتا آخر کیا بتاتا کہ اس کی ناقدری کی سبب اس کی محبت چھوڑ کر جا چکی ہے اس کو ہم وقت مسکراتے رہنے والا اورہان اب یک سے بدل چکا تھا تین سار وہ کھل کر مسکرائیا نہ تھا اس کی گالوں پر پڑھنے والے ڈمپس اب نظر نہ آتے تھے غم اور پشتاوہ انسان کو مکمل تبدیل کر دیتا ہے اور اس کیس میں بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا حال وہ اپنے روم میں بیٹھی بیٹ پر کتابیں پھلائے پڑھ رہی تھی رات کے آٹھ پچھ رہی تھی اس کی ماما دروازہ نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی چلیے مینے بیٹا نیچے آ جائیں کھانا لگ گیا ہے زرمینہ فوراں کتابیں بند کرتی اپنے جگہ سے اٹھ بیٹھی چلیے ماما زہرہ بیگم حیدر صاحب دو دن قبل ہی عمرہ کر کے واپس آئے تھے جب ان کو گھر میں ہونے والی واردات کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے اپنے ماں باپا بیٹی سے لیکن پوائنٹ ان کا بھی صحیح تھا کہ اگر اہم آپ لوگوں کو بتا دیتے تو سوائے پریشان ہونے کہ آپ لوگ اور کیا کر سکتے تھے اللہ کا گھر جہاں اللہ اپنے خوش قسمت بندوں کو جانے کی توفیق دیتا ہے وہاں سے ایسی ہی تو نہیں واپس آیا جا سکتا تب ہی ہم سب نے آپ کا عمرہ خراب نہ کیا اس وقت وہ سارے ڈائن ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے ایدھر صاحب نے اس بات کا اغاز کیا تھا جو وہ زہرہ بیگم سے مشوہ کر کر تقریباً فائنل کر چکے تھے میں زہرہ سوچ رہے ہیں کہ اے ایس پی ارحان نے آپ لوگوں کی ہماری غیر موجودگی میں بہت حفاظت کی ہے مجھے اس سے ملنے کا بھی اشتیاق ہے کیوں نہ ارحان کو ہم تمہیں کو ڈینر پر بلا لے کیا خیال ہے آپ سب کا زرمینہ جو مزر سے ایک منت بعد آج اپنی ماما کے ہاتھ کی بریانی کھا رہی تھی پور ان کی بات سن کر اس کا چمس چلاتا ہاتھ پلیٹ میں رکیا تھا ہاں حیدر ضرور بلاو ماشاءاللہ وہ بچہ مجھے اتنا پسند آیا تم خود دیکھو آج نفری ہٹا ہی ہے میں نے کال کی فیس وغیرہ پوچھنے کے لئے تو اسے استعاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے زرمینہ کو خانسی آنے لگی تھی یہ سن کر کہ اس کے دادا کے پاس ارحان کا نمبر ہے وہ ان سے باتیں بھی کر چکے ہیں زرمینہ کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس سے چلاک انسان ان مسلم لوگوں کو بھی اپنی عادل ڈال رہے وہ حکارت سے سوچ کر رہ گی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں اتنا ایکسٹر آرڈنری کیا تھا انہوں نے جو کیا وہ واقعی ان کا فرض تھا ان کی جواب ہے یہ دادا جان اور بابا زرمینہ اپنی آواز کو ہلکہ رکھنے کی کوشش کرتی گویا ہوئی زہرہ بیگم نے اپنے نرم عزاج بیٹی کو حیرہ سے دیکھا بیٹی اس طرح دو ہفتوں تک نفری تائنات کرانا اس کا فرض نہیں تھا اور نہ ہی اس ٹائم گھر آ کر ہم سب کو ریسکیو کرنا آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اس کے بعد سوارتی اس کو سمجھا گئی تھی زرمینہ نے خموشی سے سر ہلا دیا کہہ تو وہ سب ٹھیک ہی رہے تھے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماما آپ لوگ ڈینر پر بلا لیجئے گا اے ایس پی صاحب کو اس نے فیقہ سا مسکرا کر کہا جس پر حیدر صاحب بولے اچھی بات ہے ہماری بیٹی بھی مان گئی بیگم کھانا تو ہو گیا اب لانچ میں چائے لے آئیں میں اورہان کو بھی کال کرتا ہوں ابھی زہرہ بیگم اسکراتے اور ٹیبل سے اٹھی اور کیچن کی جانب چل دی باقی سب لانچ کی طرف چل دیئے زرمینہ کو بینہ چار ان سب کے ساتھ جانا پڑ آور نائی کی انہیں وہ سب کے آگے مشکوک ہو جاتی زرمینہ اپنی دادی کے برابر آگا صوفے پر بیٹھ گئی تھی بابا جان دیجئے گا اورہان کا نمبر میں کال ملاتا ہوں اس کو اظہار صاحب نے اپنا موبائل اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا جس میں نمبر حیدر نے اپنے موبائل پر ٹرانسفر کیا اور کال ملا دی اورہان نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی فارغ انسان لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں انہیں کال کے انتظار میں بیٹھے تھے زرمینہ نے موں بسور کر سوچا تھا اورہان جو اپنے روم میں بیٹھا ایک کیس سٹڈی کر رہا تھا موبائل کی بیپ سنتا بغیر نمبر دیکھے کال پک کر گیا تھا اتنے دیر میں دہرہ بیگم بھی چاہے لے آئی تھی سب کو سرف کرتی خود بھی صوفے پر بیٹھ کی تھی اسلام علیکم ای ایس پی ارہان عباس افریدی سپیکنگ اس کی بھاری مسروف سی آواز موبائل کے سپیکر سے حیدر صاحب کے لانچ میں گونجی تھی اس کی آواز سنکا زرمینہ نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی تھی والیکم سلام حیدر اور اکرزائی بات کر رہا ہوں اظہار اکرزائی کا بیٹا پہچان گے آپ ان کے واغ سنکا رہان کی آنکھوں میں چمک اتھ رہی تھی فوراں لیپٹوپ بند کرتا وہ سیدھا ہو بیٹھا جی جی حیدر صاحب پہچان گے ہوں میں آپ کو کیسے ہیں آپ عمرے کی سعادت حاصل کر لیا آپ نے ماشاء اللہ اس کی شاشتہ آواز لانچ میں گونج رہی تھی ہر ایک نفوس کس کی بھاری پرکشش مردان آواز بہت متاثر کن لگی تھی الحمدللہ کار آیا ہوں یہ فرض بھی پورا اچھا بیٹے میں نے آپ کو شکریہ دا کرنے کیلئے کال کی تھی آپ نے میری گیر موجودگی میں میرے ماں باپ اور میری بیٹی کی حفاظت جس طرح کی وہ قابل تحسین ہے ارحان ان کی بات سنکا مسکرائے آدھیمے سے بولا دیکھئے حیدر صاحب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جو میں نے کیا وہ میرا فرض تھا میں اس وطن میں اس میں بسنے والے تمام افراد کا رکفالہ بنایا گیا ہوں تو میں کیسے اپنے فرض سے پیچھے ہٹا زہرہ بیگم اور حیدر صاحب اس کی باتیں سے اتنا ہی متاثر ہوئے تھے جتنا خالہ اور اظہار بیگم مگر صوفے پر بیٹھی زرمینہ مو بسور کر رہ گئی تھی لفظوں کا کھیل تو کوئی آپ سے سیکھے ارحان عباس افریدی اس وطن کے رہ گئی تھی بیٹا آپ کی باتوں سے تو مجھے اور اشتیاق ہو رہا ہے آپ سے ملنے کا میں نے اصل میں آپ کو کل رات کے دینر پر انوائٹ کرنے کے لئے بھی کال کی تھی اگر آپ مصروف نہ ہو تو کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے حیدر اور کرزائی نے مسکرا کر اس کو انویٹیشن دیا تھا جوابن ارحان کھل کر مسکرایا تھا اس کی راہیں تو اس کا رب خود احسان کر رہا تھا یقین انیت صاف ہو تو منزل خود احسان ہو جاتی ہے جی ضرور کیوں نہیں مجھے تو بہت خوشی ہوگی آپ سے مل کر اس کی مسکراتی آواز زرمینے کے کانوں سے ٹکرائی تھی وہ زہر مار کر رہی تھی ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آپ سے کل رات آٹھ بجے انشاءاللہ اظہار انکر اور خالدہ آنٹی کو میرا سلام دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل اللہ حافظ ان کا حالہ حافظ سننے کے بعد وہ فون رک گیا تھا اور بیٹ پر صدا ہو کر لیٹا میری جان میری تو راہیں خود تم تک آ رہی ہیں انشاءاللہ بہت جل تم خود پوری کی پوری میری دسترست میں ہوگی مستقبل کے بارے میں سوچتا مسکرات دیا تھا جبکہ دوسری طرف حیدر اور زہرہ بیگب اورحان کی قصیدے پڑتے نہ تھک رہے تھے زرمینہ کے عزب نے جواب دی دیا تھا ماما بابا دادا جان دادی جان کل میرا ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے مجھے پڑھنا بھی ہے تھوڑا ابھی ٹھیک ہے میں چلتی ہوں گوڈ نائٹ وہ سب پر آخری مسکراتی نظر ڈال کر کمرے میں آگئے تھے دروازہ لوگ کرتی بیٹ پر اندھے مو گرنے کی انداز میں لیٹ گئی تھی دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اب کال اس سے سامنا کرنا ہوگا اورحان ساڑھے سات بجے خوشیوں میں بسا ہوا بلیک ہائی نیک پر بلیک ہی کوٹ گریڈ ڈریس پینٹ کے ساتھ پہنے بلیک چمکدار شوز پیرو کی زینت بنے ہوئے تھے جبکہ سیدھے ہاتھ میں گریڈ راڈو گھڑی باندھی گئی تھی مہنگی پرفیومز اور گھڑیاں لینا اس کا پسندیدہ کام تھا اس کی ڈریسنگ روم میں نجانے کتنی درازے پرفیومز اور مہنگی گھڑیوں سے بھری ہوئی تھی وہ ہاتھ میں بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ملازم کو گھر کا خیار رکھنے کی ہدایت کرتا لون میں آیا اور اپنے بلیک سیوک کی طرف بڑھا جو کار پورچ میں کھڑی تھی گاڑی پیچھے کی جانب چلاتے ہوئے مین گیٹ سے بہا نکلا گاڑی سرک پر دھڑا دی راستے میں رکھ کر اس نے بیکری سے مٹھائی اور فلاور شاپ سے وائیڈ لیلیز کا خوبصور سا بکے بھی خریدا تھا اس نے حیدر صاحب کے گھر کے سامنے اس نے کار رکھی پر گاڑ اس کو دیکھتا مودہ بنداز میں مین گیٹ کھول گیا تھا ارحان اپنی گاڑ ماربل کے روش پر چلاتا کار پورچ پر کھڑا کر گیا تھا جہاں پہلے سے تین گاڑیاں موجود تھے جن میں سکھ زرمینہ کی گن میٹیلک سیٹی تھی یقینہ اس کے آنے کے گھر والوں کو اندر اطلاع دی دی جا چکی تھی اس کا عرصہ ہوتیتہ ہی زہرہ بیگم حیدر صاحب اس کی استقبال میں کھڑے تھے وہ چہرے پر اپنی ازلی دلکش مسکرہ سجاتا ہوا ان تک پہنچا تھا السلام علیکم حیدر صاحب اس نے سر کو خم دے کر ان کو سلام کیا تھا مسافہ کے لئے ہاتھ آگے بڑھائے تھے جس کو تھامتے ہوئے حیدر صاحب اس کے بگلگیر بھی ہو گئے تھے ان کی اس قدر اپنائیت پر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا والیکم سلام اے اس پی ارہان جیسا کہ آپ کو سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ لاجوا پایا آپ کو ماشاء اللہ اس کے محول پر چھا جانے والی پرسنیلٹی کو سرہا رہے تھے بہت شکریہ حیدر صاحب یہ تو بس آپ کی نظر ہے کہ میں آپ کو پسند آگیا وہ یہ بولتا ہوا زہرہ بیگم کی طرح مڑا جو اس کو بہت قوڑ سے دیکھ رہی تھی ان کی نظروں میں اپنے لئے پسندگی دی دیکھ کر اورہان بیت انتہا خوش ہوا تھا السلام علیکم مہم بہت مبارک ہو آپ کو بھی اللہ قبول فرمائے آپ دون کی عبادت یہ میری طرف سے وہ خوبصے پھولوں کا بکے کا باکس ان کی طرح بڑھایا تھا جس کو وہ مسکراتی ہوئی تھام گئی اینڈ گولڈن رنگ کی امتظار سے سجائے گے علی شان ڈاننگ روم میں لے آئی تھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا پہلی بار ایسے خالی ہاتھ آنا تب ہی جو مجھے سمجھ آیا میں لے آیا اصل میں اس طرح سے اکیلے کسی فیملی ایونٹ میں جانے کی عادت نہیں مجھے زہرہ بیگم اس کا وجیہ چہرہ دیکھ مسکراتی تھی بلکہ ٹھیک چیز لے کر آئے ہیں آپ تو بیٹا آپ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے آتے ہم ان سے بھی مل لیتے زہرہ نے اس کا خوبرو چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا اصل میں میری والدہ اور والد صاحب پشاور میں رہتے ہیں میں یہاں اکیلہ ہوتا ہوں وہ ابھی آگے بھی کچھ بولتا کہ حیدر صاحب نے بیچ میں مداخت کی اب بس بھی کر دیں اپنا زبانی ٹیس زہرہ بیگم آو بیٹا بیٹھو زہرہ بیگم اپنے شوہر کی سمت دیکھ کر مسکراتی تھی اب وہ حیدر صاحب کیسا بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب ازہار صاحب اور خالدہ بیگم ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تھے وہ ان کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا ازہار صاحب سے سلام دعا کے ساتھ گلے بھی ملا تھا اس کے بعد وہ خالدہ بیگم کی جان متوجہ ہوا جنہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر دھیر ساری دعائیں دی تھی وہ لوگ واپس صوفو پر بیٹھ کر گفتگو میں مگن ہو گئے تھے لیکن ارحان کی نظریں وقفے وقفے سے اس دشمن جانا کو تلاش کر رہی تھی ارحان بیٹا آپ چاہے لیں گے یا کافی زہرہ بیگم نے اس سے پوچھا جو اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پوشت پر رکھ چکا تھا میں کافی پیتا ہوں جسی سیدر آپ مجھے ریسٹ روم کا بتا سکتی ہیں کس طرح آپ اوپر رائر سائر پر بنیں دوسر روم میں چلے جائیں اسکیوز می وہ ہلکی سی مسکرار سے ان کو دیکھتا درائنگ روم سے بہا نکلتا بلیک ماربل کی سیڑیاں چھڑنے لگا